آج ہو گیا ہے چودہ اگز دو ہزار چوبیس بحار سمی دیش دنیا کے سبھی تازہ مکھے سمچار لکھا ہے صرف آپ کے لئے چلی فائفر خبر شروع کرتے ہیں ان سے بچائے ہیں اب تک سبسکرائب نہ کیا آپ فائفر چاہے ہیں ان سبسکرائب کرتے ہیں لائک کردے شریک کر دیں تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر مہراشت میں اکٹوبر میں ودہان صبح چناؤ پر ستاویت ہے فیلحال راج میں ایک ناشندے کے اگوائی میں انڈی اے گڑھ بندن کی سرکار ہے اس میں شندے کی شف سینہ کے علاوہ بھاچپا اور آجید پوار کے ان سی پی شامل ہے چناؤ سیر پر ہے لیکن اگلے چناؤ میں مکھ منطری کا چہرہ کون ہوگا اس پر مہایوتی گڑھ بندن میں خاموشی چھائی ہوئی ہے امریکہ میں چناؤ پانچ نومبر کو ہوں گے اس سے پہلے چناؤی ابھیان زورو شورو پر ہے اس پر بھارت کے ویدیش منطری نے اس پر اپنی پرتکریہ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ دوسرے دیشوں کی لوگتانتک پڑکریہوں پر کمنٹ نہیں کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے دھورایا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہے چاہے ان کے راشت پتی آفیس میں کوئی بھی پہنچے مہاراش میں 18 لاکھ سے زیادہ سرکاری کرمچاری 29 اگست سے انشت کالین ہرتال پر جانے والے ہیں اسے لے کر فیڈریشن کے اور سے منگلوار کو راج سرکار کو نوٹیس بھیجا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ راج سرکار کے 18 لاکھ ستر ہزار ادھکاری کرمچاری اور شکچک 29 اگست سے انشت کالین ہرتال پر ہوں گے راج پترت ادھکاری مہاستنگ کیا دکچ وینوب دیسائی نے کہا ہے کہ جب تک سرکار ادھکاریوں اور کرمچاریوں کے لئے سنشودیت پینسن کو لے کر نوٹیفکیشن جاری نہیں کرتی تب تک ہرتال جاری رہے گی دیش ویاپی ویروت پردشن کرنے جا رہی ہے کانگریس آڈانی کے خلاف جے پی سی کی کی ہے مانگ جی آپ کو بتا دے کہ ہنڈرن برک کے آروپوں پر بڑھتے ویوات کے بیچ کانگریس نے منگلوار کو گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ وہ 22 اگست کو سیبی پرمخ مادبی پوری بوچ سے استحفے اور آڈانی مددے پر جے پی سی سے جانچ کی مانگ کو لے کر دیش ویاپی آندرن کرے گی یہ گھوشنا کانگریس ادکش ملک آج انکرگے دوارا سبھی مہا سچیو راج اکائے کے پرمخو اور اے آئی سی سی کے راج جپڑ بھاریوں کے ساتھ یہاں ایک بیٹھک کے بات کی گئی ہے کولکتہ میں مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ دشکرم کے بعد ہتیہ کو لے کر آکورشد ڈاکٹروں کی ہرتال اب سماپت ہوتی نظر آ رہی ہے ڈاکٹروں کے ایک مہترپون سنگٹن فیڈرشن آف ریزیڈنٹ ڈاکٹر اسوشییسن نے سواس منتری جے پی نڈا کے ساتھ بیٹھک کے بعد ہرتال واپس لینے کا نرنے لیا ہے حالانکہ ایمز کی ریزیڈنٹ ڈاکٹر اسوشییسن نے ہرتال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سپا پر مخ اخلیش یادب نے اپنے کارے کرتاؤں اور پدادیکاریوں سے کہا ہے کہ وہ پرانی باتوں کو بھول کر دوہزار ستائیس کے لیے جڑ جائیں اور ہر بدھ پر ووٹ پر آنے کے لیے نئے صدد سے بنائیں اخلیش یادب نے یہ باتیں منگلوار کو میرٹ سے آئے پدادیکاریوں سنگ بیٹھک میں کہی ہے اس بیٹھک میں لوگ سباچنو میں میرٹ میں سپا کی ہار کے کارونوں کی سمچھا ہوئی بیہار ویدھان سباچنو کے بن رہے ماہول کے بیس تیرنگا کا فوٹو پروفائل فوٹو میں لگا کر سنسنی مچانے والے وکاشل انسان پارٹی کے ادرچ مکہ سہنی نے کہا ہے کہ دوہزار پچیس کے چنو میں ان کی پارٹی ایک تیہائی ویدھان سبا کی سیٹ پر اتی پیچھلوں کو ٹکٹ دے کر لڑائے گی انڈیا گھر بندن کے ساتھ رہے کر لوگ سباچنو لڑے مکہ سہنی نے وی آئی پی کو ملی تین سیٹوں پر کشوہ پاسبان اور بنیا کو ٹکٹ دیا تھا جو ہار گئے تھے بیہار کے نیتا پرتبک تیسوی آدم نے راج میں قانون ویبست تھا کہ مدے پر نتیج سرکار کو گھیرا ہے تیسوی آدم نے بیہار کی بیالیس بری اپرادی گھٹناوں کا ایک ساتھ جکر کیا اور راج سرکار پر تنج کستے ہوئے اہم سوال اٹھائے ہیں تیسوی آدم نے جیڈیو نیتا کی ہتیا سے لے کر راج میں دشکرم لوٹ پاتھ سمیت ان سبی چھوٹی بری گھٹناوں کا سلسلہ وار ذکر کیا اور پھر اپنے شوشل میڈیا ایکس پر اپنی بات ترکی رام مندر کے بعد آیودھیا میں بنے گا رام للہ پارک رامائن کال کی دکھے گی جھلک اوپین جم اور کٹس پلے بھی بنے گا جی آپ کو بتا دے کہ رام نگری آیودھیا میں رام مندر کے نرمان کے بعد اب شری رام للہ پارک کا نرمان کڑایا جائے گا مکمندری یوگی دتنات کے ندیش پر 6.86 اکر میں پارک بنے گا اس کے نرمان پر پندرہ کروڑ روپے خرچ ہونے کا نمان ہے اس میں اوپین جیم کیفیٹیڑیا لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو اور کٹس پلے ایڈیا ہوگا پارک میں رامائن کال کے پودھے لگائے جائیں گے بہاجپا کا نیا ادھکچ کون ہوگا اسے لے کر ابھی آلہ کمان نے کسی ایک نام پر سہمتی نہیں بنائی ہے اس بیش دیش کی سب سے بری پارٹی بہاجپا نے سترہ اگست کو اپنے راشت پر ادھکاریوں کے اہم بیٹھک بلائی ہے جس میں پارٹی کے صدستہ ادھکش کے چناؤں سے پہلے یہ ادھکش کے چناؤں سے پہلے یہ ادھکش ہے اس بیٹھک میں بہاجپا کے راشت پر ادھکاریوں کے علاوہ الگ الگ راج میں پارٹی سنگٹن کے پربھاری مہا سچیف اور پردیشوں کے ادھکش بھی شامل ہوں گے لوگ سبھا چناؤں کے دوران خالی ہوئی یوپی کی دس ویدھان سبھا سیٹوں پر ہونے والے اپچناؤں کو لے کر اخلیش یادب پوری طرح سے تیاری میں جھڑ گئے ہیں اخلیش یادب نے ویدھان سبھا اپچناؤں کو لے کر اپنے رنیتی بنانی شروع کر دی ہے اخلیش یادب نے دس میں سے چھ سیٹوں پر پربھاری اتارے ہیں آیودیا میں آنے والے پرتشتھا پورن سیٹ ملکی پور کو جیتنے کے لیے فیضاباد سے سانسد افدیش پرساد اور ویدھان پریشت میں نیتا پرتبکش لال بہاری یادب کو لگایا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ مکمندری یوگے دتنات بھی ملکی پور اور کٹیری ویدھان سبھا سیٹ پر خاص طور پر فوکس کیے ہوئے ہیں بیتے مہینوں میں عام آدنی پارٹی کے چار بڑی نیتا جیل میں تھے ان میں سنجے سنگھ، منی ششودیا، ستین جین اور ارونت کے جیوال کا نام شامل ہے حالانکہ اب ان میں سے دو بڑی نیتا جیل سے بہار آ گئے ہیں سنبار کو منی ششودیا نے دعویٰ کیا کہ جلد ہی ارونت کے جیوال بھی جیل سے بہار آ جائیں گے اتر پردیش کے مکمندری یوگی دتنات نے آدھی کاریوں کو نردیش دیئے ہیں جل سے جلد پردیش کے سب ہی گاؤں میں شود پی جلد دینے کی ویوستہ کو پورا کیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ پائپ لائن بچھانے کے ساتھ ہی اس کے سنچالن اور مرمت کو لے کر بھی سموچت ویوستہ ہونی چاہیے جلد جیون مشن میں ہر گھر شود پی جلد پہنچانے کا کارے پلمبر کی بھومکہ کو سب سے مہتپون بتاتے ہوئے مکمندری نے ان کی سموچت ٹریننگ کے لیے آدھی کاریوں کو نردیش دیئے ہیں ہریانہ کے مکمندری نائب سینی نے سنبار کو ہر گھر ہر گہنی یوجنا پورٹل لانچ کر دیا ہے اس کے تحت راج میں اب انتہادے پڑیواروں کو پانچ سو روپے میں گیس سلنڈر دیا جائے گا ریپورٹ کے مطابق اس یوجنا کے تحت ہریانہ کے لگ بھگ پچاس لاکھ بی پیل پڑیواروں کو پانچ سو روپے میں گیس سلنڈر اپلپد کرائے جائیں گے پانچ سو روپے سے ادھک کی کوئی بھی راشی سرکار کے اور سے ڈی بی ٹی کے ذریعے سبسیڈی کے روپ میں ہر مہینے لا بھارتی کے خاتے میں ڈالی جائے گی موکھے پکچی پارٹی کانگریس نے سیبی کے پرمخ مادوی بوت کے خلاف ہنڈنبرگ ریسرچ کے آروپوں کو لے کر سنبار کو ان کے استفائی کی مانگ کی اور سپریم کورٹ سے آگرہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کی جانچ سی بی آئی یا ایس آئی ٹی کو سوپ دے پارٹی مہا سچیب جی رام رمیشت نے اڈانی ماملے میں سیبی کے سمجھوتہ کرنے کی آشنکت جتاتے ہوئے یہ مانگ دہرائی ہے کہ اس ماملے کی جانچ کے لیے ایک سنیوکت سنسدے سمیتی کا گٹھن ہونا چاہیے لوگ سوہ چنو میں بھاچپا کو یوپی مہراش جیسے راجوں میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا اس کے پیچھے ان چرچاؤں کو وجہ مانا گیا تھا جن میں ویپکش نے آروپ لگایا تھا کہ بھاچپا پھر سے لوٹی تو وہ سمویدھان بدل دے گی اور آرکچھن کو سماپت کر دے گی اس بیچ ویپکش نے ایک بار پھر سے آرکچھن کے مسئلے کو اٹھانا شروع کر دیا ہے اور جاتیگت کوٹے کو پچاس فریصیدی سے زیادہ کیے جانے کی مانگ کر دی ہے ہڑیانا کے پور اوپ مکمنتری اور جننایک جنتہ پارٹی نیتا دوشن چوٹادا نے مہیلہ پہلوان وینیش فوگاٹ کو راجصبہ سانسط بنانے کے لیے دیش کی راشت پتی درپدی مرمو اور پردھان منتی نرد موڈی سے مانگ کی ہے دوشن چوٹادا نے کہا کہ راجصبہ میں چار منونیت سدسیوں کی سیٹ کھالی ہے جس پر راشت پتی جلد ہی چار سدسیوں کو منونیت کرے گی مانا دیش میں شیخ حسینہ کے دیش چھوڑ کر بھاگنے کو سپتہ سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے لیکن ہنسا اور آگ جنی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے سولہ جولائی سے ابھی تک کم سے کم بیالیس پولیس کرنیوں سمیت پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہندووں سمیت بغنہ دیس میں علب سنکھے گو کے خلاف جم کر ہنسا ہو رہی ہے لوکل میڈیا ریپورٹ ہے کہ کئی ہندووں کے گھروں میں آگ جنی ابھی بھی جاری ہے حماس کے خلاف یود میں الجے اسرائیل پر نیا سنکٹ گہرا گیا ہے تہران میں حماس چیف اسماعیل ہانیا کے قتل کے بعد ایران بدلے کی آگ میں جل رہا ہے ہزباللہ اور ایران کے ساتھ برتے تناؤں کے بیچ پرو اسرائیلی ملٹری چیف نے کہا ہے کہ یود کی سنبھاونا بہت قریب ہے اس بیچ امریکہ نے ایک قدم آگے برتے ہوئے مسائلوں سے لیس پندوبی میڈل اسٹ بھیج دی ہے